ملک بھر میں کرونا کی تیسری لہر آنے سے سانس کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی روک تھام کے لیے ینگ بلڈ بینک فانڈیشن، خلق محمدی فانڈیشن اور فروغ گیسز کی طرف سے ایسے فراد کی مہت سہولت کے لیے فری سروس گیس لنڈر کا آگاز کیا گیا ہے جس کا افتتہہ اسیسٹن کمیشنر ڈسکا بلال بن عبدالحفیظ نے مین آفس ینگ بلڈ بینک فانڈیشن ڈسکا ملاج چوک میں کیا اس موقع پر انہوں نے انجیوز کی خدمت اور کارکردگی کو سہراتے ہوئے روز نیوز کو بتایا کہ کرونا کی جو تشویشناک جو صورتحال ہو رہی ہے تیسری لہر کے اندر اس میں ہمارے سامنے ہے کہ کیسز کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور ہمارے جو اربنائیز ڈیریاز ہیں اس میں زیادہ دیر سے بڑھ رہی ہے اڈسکا شہر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہاں پہ یہ ینگ بلڈ جو یہ اورگنیزیشن ہے اس کے لوگ مجود ہیں اور یہ ہر لمحہ لوگوں کی تقلیف دور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور جتنی یہ ڈونیشنز دے رہے ہیں یہاں پہ جتنے یہ کام کر رہے ہیں اس سے پچھلی بھی لہر کے اندر جتنا انہوں نے کام کیا ہے اس پر آفرین ہیں یہ سارے جو نوجوان اس تحریک کا حصہ ہے یہ سب مبارک بات کے مستحق ہیں اور اس کام کو مزید آگے بڑھانا چاہیے اور انتظامیہ جس حد تک ہو سکے گی ان کے ساتھ تعبون بھی کرے گی ان کو ساتھ لے کر چلے گی بعد آزان صدر ینگ بلڈ بینک میاں محمد اسگر ایدی سیال کو تنویر احمد مغل جنرل سیکٹری حاجی زہج جہنگیر حاجی محمد لیاس مغل میاں سعید احمد صراف و دیگر ادارہ کے عہد دران نے اسویسٹن کمیشنر کو آس سینٹر کا وزٹ کروایا جہاں پر انہوں نے مریضوں کی عیادت کی اور ان کو ملنے والی سہولیات اور علاج معالجہ کے بارے انفرمیشن لی منشیات کے عادی افراد کو اس لانت کو فوری ترک کرنے کی تلقین کی اسیسٹن کمیشنر نے آس سینٹر کی عرصہ درہ سے لازوال خدمات کو سہراتے ہوئے کہا کہ اسی کامیش ہے میں اس طرح بڑا میں کتاب کے اوشیر بھی لکھے آئے مغلی نومی دا کہ زندگی آمد براہ بندگی زندگی بے بندگی شرمدگی زندگی اسی دنیا چاہے ہیں بندگی آستے جب بندگی نہیں کرنی تے پھر زندگی ساری شرمدگی ہے ماشاء اللہ دوسری بندگی دا کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تو انہوں نے اسی طفیق دے اس کام نو مزید بدائے میری دعا اور میری نیک نمنات نے کہ جڑا توڑا ہے کام نے اس دی ایسی پبلیسٹی اور اس دی ایسی انسپریشن لوگاں چے پھیلے کے باقی جڑی ہیں تھاما نے جنا چے لوگ انہوں نے نشیاں چے بیٹھے نہیں اور نشے انہوں نے والدہ انہوں سمجھ نہیں ہیں انہوں نے کیسے مسلدہ شکار ہو جاندے ہیں کہ انہوں کی کریے ہیں پہلا دے ہر لٹتا رہا انہوں نے شیدہ حال لٹتا رہا ہے کیوں دے ماں دے کو دے ہر شیدہ حال لٹتا رہا ہے دے روٹی پانی باندے کرنا نا اس مسلدہ حال ہے نہیں اس مسلدہ انہوں نے ادارہ چاہی دہا ہے اسے مطابق ایک سماج چاہی دہا ہے پھر وہ سماج کی کوشش چاہی دیا وہ ادارے دے سکتے ہیں اور ساڑھے جیڑے اسی جنہ دے تفیل ازاد ہوئے ہیں یا جنہ دے بہت سے بیٹھے ہیں یا سرسید احمد خان انہوں نے سب تو پہلے ادارے بنا دیتی کہ آپ پس یہ بہت کچھ کرتے ہیں شادی ویا سماج قبیلہ بہت سارے ساڑھے ادارے بطلب جیڑے رسمی اور سماجی ادارے ہیں نہیں لیکن ایک ادارہ جیڑا کے مقصود مقصد آستے بنایا جائے دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور دونوں جہاں کی کامیابی صرف خدمت خلق میں ہے رانہ محمد افضل روز نیوز ڈسکا